فرنس آر کی ریٹ میں ہم بہت ساری سمارٹ ڈیوائیسزوں استعمال کرتے ہیں اپنے مخصف کام کرنے کے لیے چاہے کوئی انڈرویڈ کی سمارٹ ڈیوائیس ہمارے پاس ایپل کی سمارٹ ڈیوائیس ہو یا ہمارے پاس کوئی لیپ ٹاپ کوئی دیکسٹاپ کوئی کمپیوٹر ہو تو ہم لوگ اپنے مخصف کام کرنے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں لیکن فرنس کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا جو یہ ہارڈوئر ہے اس ڈیوائس کے اندر اور ہمارا جو سورٹ ویر انسٹال ہے اس موبائل کون کے اندر اس کا آپس کے اندر کنیکشن کیا ہے اور کیسے وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو چیز نکل کے آتی ہے وہ ہے کرنل تو فرنڈز آج آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے دیکھتے رہے ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ اسی کرنل کے بارے میں بات کرنے والا ہوں تو فرنڈز ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کرنل ہے کیا چیز اور یہ کیسے ہماری سمارٹ ڈیوائس کے اندر کام کرتا ہے تو یہاں پر ہم جو اگزمپل لیں گے وہ آرمی کے اندر جو کرنل ہوتا ہے اس کی اگزمپل یہاں پر لیں گے تاکہ ہم اچھے سے اس پروسس کو سمجھ سکیں تو فرنڈز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آرمی کے اندر ایک کرنل ہوتا ہے جس کے اندر کافی سارا الیکہ ہوتا ہے جا کافی سارے سالجر اس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں آرمی کا کرنل جو ہے مختلف قسم کے آٹرز جو سالجر کو دیتا ہے سالجر پر اپلائی کرتا ہے سالجر پھر اس سٹاس کو کام Beauty کرتے ہیں تو یہاں پر yeah var veo staff بھی ہوتا جو کہ مختلف قسم کے آٹر کرنل تک پہنچھاتا ہے اور کرینل پھر ان آٹرز کو آگے سالجر پر اپلائی کرتا ہے سولجر پھر ان آرڈر کے انڈر جو ہے اپنا کام مکمل کرتے ہیں تو فرنٹ بلکل اسی طرح کرنل کو ہمپنی سمارٹ ڈیوائسز کے اندر کام میں لیتے ہیں یہاں پر جو ہے چیف آف آرمی سٹاف آپ ہوتے ہیں اس کے بعد کرنل اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے اور اس کے نیچے جتنا بھی ہارڈوئر ہوتا ہے موائل فون کے اندر وہاں پر کیمرہ ہوتا ہے پروسیسر ہوتا ہے ریم ہوتی ہے آرڈیو کے لیے مائکرو فون ہوتا ہے اس کے بعد وہاں پر ایڈی فلس لائٹ فرنٹ کیمرہ ہوتا ہے بہت سارا ہارڈوئر ہوتا ہے بلوٹوٹ وائی فی وغیرہ جن کو ہم جو ہے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اپنے کام کرنے کے مطابق ہم ان کو جو ہے ایکسس کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح فرنٹز ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہم ایک ریکویسٹ جنریٹ کرتے ہیں اس کو کرنل تک بھیجتے ہیں کرنل جو ہے اس ریکویسٹ کو آگے ہارڈوئر تک بھیجتا ہے اور ہارڈوئر کو ہمارے یوز کے لیے سٹارٹ کرتا ہے اور پھر ہمارے یوز کے قابل بناتا ہے تو فرنٹ مثال کے طور پر اگر ہم کوئی چیز ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں ہم جو ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر اوپر تاتے ہیں جیسا ہی ہم کیمیرے اپلیکن کے اوپر تاتے ہیں ایک ریکویسٹ آٹومیٹکلی جنریٹ ہوتی ہے اور وہ کرنل تک tremend تک چلی جاتی ہے کرنل اس ریکویسٹ کو جانچتا ہے پڑھ دھتا ہے کہ یہ ریکویسٹ کس چیز کے بارے میں ہے جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو ایک کیμیرہ کے بارے میں ہے تو اوس ریکویسٹ کو ہارڈوئر کے اندر جو کیمیرہ لگا ہوئے وہاں تک پہنچاتا ہے اس کیمیرہ کو آن کرتا ہے تو فرنٹ اس کیمرہ کو آن کرنے کے لیے پاور کی ضرورت ہوتی ہے تو بیٹری کی ایکسیس بھی اس کیمرہ کو دیتا ہے ساتھ میں اس کیمرہ کو ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں کہ فلیش لائٹ آن کرتے ہیں تو اس کی ریکویسٹ بھی جو ہے وہ کرنل کو بھیجی جاتی ہے اور کرنل پھر فلیش لائٹ کو بھی ہمارے استعمال کے قابل بناتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کو کام کرنے کے لیے ریم کی ضرورت ہوتی ہے تو ریم کی جو ہے ایکسس بھی وہ کیمرہ تک پہنچاتا ہے تو فرنڈز جب ہم نے ویڈیو بنا لی ہمارا سارا کام مکمل ہو گیا کیمرہ کے اندر سے تو کرنل ہی اس ویڈیو کو ایکسس دیتا ہے سٹوریج تک تاکہ ہم اس ویڈیو کو جو ہے سٹوریج کے اندر سیو کر پائیں تو یہ پورا کام جو ہے جب کنٹرول ہو رہا ہے وہ پورا کا پورا کرنل کے ذریعے کنٹرول ہو رہا ہے یعنی کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کو عام کو سارا انجام دینے کیلئے ہمارے پاس کوئی آثورٹی ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کو جو ہے آرڈر دے سکیں کہ یہ کام کرو اسی طرح ہمارے پاس جو آثورٹی ہے وہ کرنل کی صورت میں موبائل فون کے اندر سمارٹ ڈیوائس کے اندر ہمارے پاس جو آثورٹی ہے وہ کرنل کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے ہم کرنل کو کوئی بھی ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں اور پھر اس ریکویسٹ پر عمل کر کے ایک کرنل ہمارے لئے جو ہے مختلف قسم کے ہارڈر کو تیار کرتا ہے تاکہ ہم اس کو کام میں لے پائیں تو یہی کام ہوتا ہے کرنل کا یعنی کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں موبائل فون کے اندر ہم کوئی بھی ریکویسٹ جنریٹ کرتے ہیں ریکویسٹ جو ہے وہ سیدھا سیدھا کرنل تک جاتی ہے کرنل پھر اس کے مطابق جو بھی ہارڈر ہوتا ہے اس کو ہمارے لئے تیار کرتا ہے کرنل کو سمجھنے کے لئے ایک سادہ سیمپل بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ لوگ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کی ریکویسٹ جنریٹ ہوتی ہے وہ ریکویسٹ کرنل تک جاتی ہے اور کرنل پھر آگے اس ریکویسٹ کو ہارڈویر تک پہنچاتا ہے اور اس ہارڈویر کو جو ہارڈویر ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کو ہمارے لئے کابل بناتا ہے یہ ہے کرنل کا کام جو ہم اپنی سمارٹ کرنل اور جو ہم ایپل کی ڈیوائس کے اندر کرنے اس تمال کرتے ہیں وہ ہے داروین کرنل ہمارے پاس جو انڈرویڈ ڈیوائس ہیں یعنی کی جیسے سامسنگ کے موبائل اس کے بعد بہت ساری کمپنیز جو انڈرویڈ اس کو استعمال کرتی ہیں انڈرویڈ اس کو سپورٹ کرتی ہیں انڈرویڈ اس سسٹم پر کام کرتی ہیں ان کے اندر لینکس کرنل ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہم چھتھ ساڑ کر سکتے ہیں ان کو ہم بدل سکتے ہیں تو فرنس کرنل کو چینج کرنے کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ہم مبائل فون کو ایک الگ طریقے سے استعمال کرنا چاہئے مثال کے دور پر آپ لوگ ایک سمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ سمارٹ فون کے سارے فیچر استعمال نہیں کر رہے آپ لوگ وہاں پر آئیرس سکینر کو استعمال نہیں کر رہے آپ لوگ وہاں پر فنگر پرینٹ کو استعمال نہیں کر رہے آپ لوگ کو زیادہ ہائی پرفارمس والے کام نہیں کر رہے آپ لوگ وہاں پر ویڈیو رینڈرنگ نہیں کر رہے یعنی کہ آپ لوگ بیسک موبائل فون کے جو اوپشنز ہیں آپ لوگ سری فونی کو استعمال کر رہے ہیں مثال کے दور پر آپ لوگ صرف کال کرتے ہیں وہاں پر ایک دو ایس ای میس کرتے ہیں اور بس آپ لوگ کا کام ختم تو فرنڈز اس کام کو کرنے کے لئے آپ لوگ کرنل چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ ایسا کارنل اس موبائل فون کے اندر استعمال کر سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ لوگ جو ہے cpu کے voltage کو کم کر سکتے ہیں اور under voltage کی بیٹری کو بڑھا سکتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ کو ایک high performance صورت نہیں ہے تھوڑے سے cpu کے ساتھ بھی آپ لوگ کام کر سکتے ہیں اپنا کال وغیرہ سن سکتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے اس cpu کے voltage کو کم کر دیجئے بدلے میں آپ کو battery time جو ہے اچھا مل جائے گا یعنی کہ بہت سارے ایسے features ہیں kernel کے اندر موجود ہوتے ہیں extra kernel جو ہمیں third party kernel ملتے ہیں ان کے اندر بہت سارے ایسے features ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم مختلف چیزوں کو جو ہے کم voltage provide کر کے ہماری battery جو ہے اس کو بچا سکتے ہیں ہم جو اچھے time تک battery جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اسی طرح friends اگر آپ لوگ اپنے android mobile کے اندر اپنے kernel کو change کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دو تین چیزوں کی آپ لوگ کو ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے آپ لوگ کے پاس root access ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگ اس device کو super user بن سکیں دوسرے امرو پر آپ لوگ کے پاس ایک اچھا third party kernel جو ہے جو ہے استعمال کریں بعض تفہہ آتا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو kernel ہیں وہ unverified ہوتے ہیں اور آپ لوگ کے mobile کے اندر virus یا پھر آپ لوگ کے data تک رسائی جائے وہ حاصل کر لی جاتی ہے تیسرے number پر آپ لوگ کے پاس bootloader جو ہے وہ unlock ہونا چاہیے bootloader کو لے کر ایک الگ سے ویڈیو ہے کہ میں آپ لوگ کے بتا دوں گا کہ bootloader کیا ہوتا ہے تو یہ تین چیزیں آپ لوگ کے پاس ضروری ہونے چاہیے اگر آپ لوگ کسی android mobile کا کسی android جو ہے جو ہے وہ smart device کا kernel change کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح آپ لوگ مختلف kernel جو ہے وہ try کر سکتے ہیں internet پر بہت سارے kernel جو ہے وہ موجود ہیں آپ لوگ اپنی demand کے مطابق کوئی سا بھی kernel اپنی device کے اندر جو ہے انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے device جو ہے اس kernel کو support کرتے ہیں میں آپ لوگ example دیتا ہوں میرے پاس جو galaxy کا note 3 model تھا اس کے اندر میں نے dark load جو ہے بہت دفعہ استعمال کیا یعنی کہ میں نے اس کے اندر جو ہے note 5 کا software استعمال کیا اس کے اندر میں نے note 7 کا software استعمال کیا تو میں نے جو ہے مطلب قسم کے kernel جو ہے اس کے اندر try کیے لیکن فرنس آپ لوگ نے جب kernel کو install کرنا ہے تو آپ لوگ جو ہے ایک اچھا kernel ہی استعمال کی بعض دفعہ kernel ایسا ہو جاتا ہے کہ mobile کو بالکل وہ dead کر دیتا ہے تو اس حالت میں پھر جو ہے ہم لوگ پشتاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا اور ہمارا mobile phone جو ہے بالکل ایک بیکار سا ڈبا بن گیا ہے تو مجھے میدے فرنس آپ لوگ جان چکے ہیں kernel کیا چیز ہے اور یہ ہمارے mobile کے اندر کیسے کام کرتا ہے آئی ہوپ آپ لوگ کے پسند ہے اگر آپ لوگ کے پسند ہے تو لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے تو فرنس فیلحال کی ویڈیو کے لیے تنا ہی ملیں گے کنی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجاز دیجئے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے